کتاب الطہارہ کی حدیث نمبر آٹھ کے مجاللک سوال ہے کہ ازان کے مجاللک بات لیا ہے تو وضاحہ چلمادیزی کے ازان شروع ایک صحابی کے خواب سے ہوئی ناکے وحی سے یہاں یہ عبداللہ بن زید بن عبدیر رفی جنہوں نے خواب دیکھا تھا تو خواب حجت نہیں ہے خواب صحابی دیکھے جو غیر صحابی دیکھے حجت نہیں ہے مگر وہ خواب اللہ کے نبی سے بیان کر دی جائے اور آپ اس کی تائید کر دیں اور اس چیز کو مقرر کرنے کا حکم دے دیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی وحی اللہ تعالیٰ نے ان بعد اوقات ایک چیز دین کی کسی اور کو بتائی اس نے آ کر نبی علیہ السلام سے ذکر کیا اور اللہ کے نبی نے اس کی تائید کر دی اور فرمایا کہ اس کو تم ازان کہو یہ کلمات کہا کرو دراصل ازان پہلے نہیں تھی تو لوگوں کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے کئی تجویزیں سامنے ہیں کسی نے کہا کہ باجے کا استعمال کریں کسی نے کہا کہ بوخ کا استعمال کریں کسی نے کہا کہ تف پیٹا کریں مگر یہ ساری چیزیں مصرد کر دی گئی یہ سوچ لے کر بعض صحابہ اپنے گھروں کو گئے حمیر عمر بن خطاب بھی اور عبداللہ بن زید بھی تو ان کو یہ ازان اس خواب میں دکھائی گئی تو پھر عبداللہ بن زید فوراں نظر کے نبی کے پاس آئے کہ میں خواب میں یہ کلمات سنے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدون لا الہ الا اللہ وہ فرمایا کہ یہ ازان ہے تمہاری جب بھی نماز کا وقت دو یہ کلمات بلند آواز سے کہو تاکہ لوگوں کو نماز کے وقت کی اطلاع ہو جائے تو خواب حجت نہیں ہے کسی کہ اللہ کے نبی نے اس خواب کی تائید کر دی اور اس چیز کو اپنانے کا حکم دیا کھر گوئے اللہ کی وحی ہو گئی اور بالکل آسمان سے اترا ہوا اللہ کا حکم قرار پائے گا موسیقی موسیقی